موی کی شروعات بھوشی میں بہت ہی آگے سے ہوتی ہے انسانوں کا وکاس سامانے روپ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن اچانک ایک خوج سب کچھ بدل دیتی ہے سورج جیسا کچھ پریتوی کی طرف بہت ہی تیجی سے آتا ہے اور تھوڑا سمیں گزرتا ہے اور پھر پریتوی پر دو سورج ہو جاتے ہیں جس سے وہاں پر گرمی، ریڈیشن اور کئی سالے چیزیں مڑ جاتی ہیں اس سے کئی سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور انسان کا آستیتوہ خطلے میں آ جاتا ہے نئے سورج کو سورمنڈل سے دور جانے میں دو سو سال لگیں گے لیکن اگر اس کا انتظار کیا جائے گا تو سب انسان اس سے پہلے ہی مڑ جائیں گے اور اس کا اپائی کرنے کے لئے بچے بے لوگ زمین کے نیچے ایک شہر بناتے ہیں اور اس کا نام ایمبر رکھتے ہیں ایمبر میں جتنا بھی کھانا اور سادن ہوتے ہیں ان کو دو سو سال تک چلنے کا انماعہ لگا جاتا ہے نقشے کو سب ہی لوگوں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے تاں کی کوئی دو سو سال پورے ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے اور اس کے لئے نقشہ اور باہر نکلنے کے طریقے کو ایک لوگر میں رکھا جاتا ہے اور اب وہ لوگر دو سو سال بعد ہی کھولے گا ایمبر کے پہلے میئر کو لوگر کو سمالے کے دیا جاتا ہے اور سمجھ کے گزرنے کے ساتھ وہ نئے میئر کو دیا جاتا ہے اب سب کچھ جوجنا کے انوسار چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن اس سمے کا میئر مڑ جاتا ہے اور لوگر کے بارے میں بھرا دیا جاتا ہے اور اس طرح دو سو سال گزر جاتے ہیں اور لوگر اپنے آپ کھل جاتا ہے لیکن کوئی بھی لوگر کے اندر پڑے چیزوں پر دھیان نہیں دیتا اور وہ لوگر ویسے ہی اپنے جگہ پر پڑا رہتا ہے پورا ایمبر شہر ایک بجلی بنانے والے چنیٹر پر چل رہا ہوتا ہے جو کی جلدی خراب ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی سارا کھانا بھی بہت ہی تیجی سے ختم ہو رہا ہوتا ہے پھر ہمیں شہر کے ان لوگوں کے پاس لے جائے جاتا ہے جو سماج کے لئے کام کرتے ہیں اور پڑھائی ختم ہونے کے بعد سب ہی جوانوں کو چٹی چن کر ان کو کام دیا جاتا ہے کچھ ڈاکیاں بن جاتے ہیں کچھ کھانے کی کام کے لئے رکھے جاتے ہیں اور قسمت والوں کو جنیٹر کا کام دیا جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ نئی کلاس میں ایک لڑکا ہے جس کا نام ڈون ہے وہ ہمیشہ سے ہی مشین میں اپنے پاپا کی تیر روچی رکھتا ہے اور ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاپا ایک بڑے میکینک ہے ڈون دل سے بجلی بنانے والی مشین کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو شہر کا ایک ڈاکیاں بنا دیا جاتا ہے اب ڈون کی ایک بہت اچھی دوست ہے جس کا نام لینا ہے جس کو شہر کے پائپس کا دھیان رکھنے کا کام ملتا ہے لینا کا بچوان سے ڈاکیاں بننے کا سپنا تھا اس لئے وہ دونوں چھپ کر اپنا کام بدل لیتے ہیں اور اس طرح ڈون شہر کی بجلی بنانے والی مشین کے پاس رہے گا کیونکہ سبھی پائپس اس مشین کے آس پاس ہی ہیں اب رات کو لینا اپنی دادی کو اپنے کام کے بارے میں خوشی سے بتا دیئے اور اس کی دادی کسی گپت راستہ کے بارے میں جانتی ہے لیکن ان کو بھولنے کی بیماری ہے اس لئے سب کچھ بھول گئی ہے لینا کے گزرے میں پاپا کو بھی اس گپت راستہ کے بارے میں تھوڑا پتا تھا پر اس کا ثبوت اس کو اس کے پاپا کی پرانے یادوں کو سن کر ملتا ہے اس کے پاپا نے آواز والے میسج میں باہر کی دنیا کے بارے میں تھوڑا بتا ہوتا ہے لیکن اس کو ان میسج میں کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ اس میسج کا کچھ ہلکہ پھل گئی سمجھ پاتی ہے اس میسج میں ایک بیرو نام کے آدمی کی بات کی گئی ہے لیکن شہر میں اس نام کا کوئی بھی انسان نہیں رہتا اب اگلے دن لینا کا کام پر پہلا دن ہے وہ خوشی سے سبی کے خط لوگوں تک پہنچا لیتی ہے لیکن پھر اس کو کافی شور سنائے دیتا ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کو جھوٹی افا فیلانے کے لئے گریفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ بھول رہا ہے کہ اس نے شہر کے اندرے والے حصے میں بہت بڑے بڑے کیڑے دیکھے ہیں جہاں کبھی بھی کسی کو جانے نہیں دیا جاتا اور کوئی بھی اس کی باتوں کا بشواس نہیں کرتا ہے لیکن لینا کو اس آدمی کی گرائے بھی ایک چیز ملتی ہے جو کہ کافی حد تک ایک بڑے کیڑے کا سنگیہ سے لگ رہا ہے اب دوسری طرح دون بھی کام کے پہلے دن کے لئے پہنچتا ہے اور وہاں اس کو جنگ لگی بھی اور ٹوٹی بھی پائپز دکھتی ہے اور اس کا باس ایک چڑچڑا بودھا آدمی ہے جس کا نام سل ہے اس نے اپنی پوری زندگی اس کام کو کرتے ہوئے گزاری ہے اور وہ شہر کی سبھی پائپ لینس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھ ہے کہ پائپز سے کبھی بھی شہر میں باڑا سکتی ہے اور سولنے چاہتا ہے کہ دون اپنے دماغ کا پریغو کرے چونکہ سب ہی نے پہلے اس سمجھ سے کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سب ہی ہار گئے تھے دون کو کام پر بھیجنے سے پہلے ایک مرے وی کرمچاری کا ہیلمیٹ پکڑا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے باس کی بات کو دھیان میں رکھتا ہے لیکن وہ پائپز کو ٹھیک کرنے کے لئے بلکل اٹل ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بارڈ میں مننے نہیں دینا چاہتا اس لئے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان پائپز کو ٹھیک کرے اب اس دن کچھ سمجھ بعد وہ سلک کے پاس سے پائپزانی کا نقشہ چلا لیتا ہے اور سرنگوں میں گھومنا شروع کر دیتا ہے وہ گھومتا ہوا 351 میں نمبر کے کمرے میں پہنچتا ہے وہ کمرہ ویسے تو نقشے میں بھی نہیں ہے اور کئی سالوں سے بند بھی ہے اور اس وجہ سے دون اس میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کمرے کے اندر ضرور ہوگا لیکن دون ابھی کے لئے اس پر دھیان نہیں دیتا اور گھومتے ہوئے کور سرنگ میں پہنچ جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ سرنگ کہاں جاتی ہے اب آگے جا کر دون شہر کی کھانے کو رکھنے والے کبرے میں پہنچتا ہے جو کی لگبہ کھالی ہو گیا ہے اور جب وہ اس اب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر کھانے کا دھیان رکھنے والا انسان جس کا نام لوپر ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور کوئی بھی لوپر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس پر پہلے کھانے کو چھلانے کاروپ لگایا گیا تھا لیکن پھر اچانک بجلی بنانے والا جنریٹر کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا شہر اندیرے میں ڈوب جاتا ہے اور انجینئرز اپنی پوری کوشش کر کے کچھ سمیے کے لئے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن سب ہی کو پتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں مالا اب اس دن کام کے بعد لینا اپنی دادی کے پاس جاتی ہے جو کہ اس کو علماری میں رکھے ایک ڈبا کے بارے میں بتاتی ہے اور پتا لگتا ہے کہ اس کے دادا ایک میئر تھے جو کہ لوکر کو اگلے میئر کو دیے بھی نائی مر گئے تھے اور لینا اس علماری کو دیکھتی ہے اور اس میں سے اس کو ایک بہت پرانا لوکر ملتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں پتا کہ اس لوکر کا کرنا گیا ہے اب اگلے دن لینا کو لوپر ملتا ہے وہ لینا کو ایک کھا تو میئر کو دینے کے لئے دیتا ہے میر کی حوالی میں لینہ کو کھانے سے بھری ایک دراز دیکھتی ہے لیکن میر اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہاں وہ اپنے دادا جی کی تصویر دیکھتی ہے جس میں ان کے ہاتھ میں وہی لوکر ہے جو لینہ کو ملا ہے اب اس سب کے دوران کھانے اور دوائیوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں سمجھ سے آنے لگتی ہے اور سبھی لوگ اپنے آپ کو شہر میں ہمیشہ کے لیے جو آنے والا اندھیر ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں اور پھر لینہ ڈون کو والے کیڑے کا سنگھ دکھاتی ہے جو اس کو اس دن ملا تھا اور ڈون کتابوں میں دیکھ کر پتا لگاتا ہے کہ وہ اصلی سنگھ ہے ڈون کے پاپا ان سبھی چیزوں میں مائر ہیں لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ کیسے کوئی کیڑا اتنا بڑا ہو سکتا ہے لینہ ڈون کو لوکر میں ملی چیزوں کو دکھاتی ہے اس میں ایک چمکدار گلاس کی پلیٹ ہے ایک پھٹاوا کاغذ اور کچھ عجیب دکھنے والی نشان بھی ہیں وہ کاغذ کے پھٹے میں اس کو کوئی گھٹا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں شہر سے بھار نکلنے کا راستہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھار نکلنے کے لئے انہیں کامرہ نمبر 351 کا پریوک کرنا پڑے گا اب دونوں چپ چاپ سرنگ میں پتا لگانے کے لئے جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی لنگناتا ہو آدمی جا رہا ہوتا ہے اور وہ آدمی جیسے ہی ان دونوں کو دیکھتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن بھاگتے ہوئے بہت سارے کھانے کے ڈبے گرا دیتا ہے اب دون دیکھ کر بڑا یہ حران ہے کہ یہ کھانے کے ڈبے وہی ہیں جو شہر میں بہت پہلے ختم ہو چکے تھے اور اس سے پہلے کی وہ چیزوں کا آگی پتا لگا پاتے وہاں ایک بڑا سا کیڑا ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور جب چیزیں تھوڑی شانت ہوتی ہے تو لینہ دیکھتی ہے کہ دون کو دیے گئے ہوئے ہیلمیٹ پر اس کے پاپا کا نام دکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاپا یوں کرمچاری تھے جو کام کرتے ہوئے مارے گئے تھے اور دون بتاتا ہے کہ پائپ لانس میں کام کرتے ہوئے لینہ کے پاپا ڈوب گئے تھے اب بعد میں لینہ گھر آتی ہے اور اپنی آنٹی لین سے اپنے پاپا کی موت کے بارے میں پوچھتی ہے لین بتاتی ہے کہ لینہ کے پاپا کوئی شہر سے نکلنے کا بہت ہی جنون تھا اور باہر نکلنے کا چھوٹا راستہ انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا تھا لیکن مشن کے آخر حصے میں وہ پانی میں ڈوب گئے تھے اب لینہ اپنے پاپا کی موت کو سن کر بہت ہی دکھی ہوتی ہے اور تب ہی اس کا دھیان لوپر پر جاتا ہے اس کو لوپر کو دیکھ کر سرم میں ملنے والے لنگڑا آدمی یاد آتا ہے اور وہ جلدی سے ڈون کے پاس جاتی ہے اور پھر آخر کار وہ کمرے نمبر 351 میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میر نے اپنے لے وہاں بہت سارا کھانا اکھٹا کر کے رکھا ہوا ہے وہاں اس کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہاں یہ میر اپنے لے پوری زندگی کا کھانا بچا رہا ہے اب وہاں اس کو سوتا وہ میر ملتا ہے لیکن وہ اس کو بینہ جگائی واپس لینہ کے ہر چلے جاتے ہیں اب وہ دوبارہ لینہ کے پاپا کا میسیج سنتے ہیں اور اس بار دون کا دھیان میسیج میں بتائے لینہ کے پاپا اور دون کے پاپا ساتھ میں مل کر باہر نکلنے کے راستے کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ کبھی بھی باہر کا راستہ نہیں ڈھونڈ پائے اور باہر نکلنے کے راستے کو ڈھونڈنے کے جنون کی وجہ سے لینہ کے پاپا کی موت ہو گئی اور رون کے پاپا نے دون کو کبھی اس مشن کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ویسے ہی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اب ڈون اس کے پاپا کی شندہ کو سمجھتا ہے لیکن اپنے پاپا کی شروع کیے گئے مشن کو پورا کرنے کے لئے وہ اڑا رہتا ہے اور اب کی بار ڈون کے پاس نقشہ اور لوکر بھی ہے جو کی پہلے اس کے پاپا کے پاس نہیں تھا یہاں دوسری طرف لینہ میئر کے کیے گئے کام کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کو پکڑ لے جاتا ہے اور صحیح سمیں پر لائٹ چلے جاتی ہے اور لینہ میئر کا بیت چلا کر بھاگ جاتی ہے اب لینہ اور ڈون کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو اپنا دی گوشت کر دیا گیا ہے اور پھر بجلی بنانے والے جنریٹر تک جانے کے لئے وہ ایک خاص گاڑی کا پریوک کرتے ہیں اور جنریٹر تک پہنچ جاتے ہیں اب وہ میئر کے چورائے بیچ اور لوکر میں ملے گئی گلاس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چابی بنا لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس چابی کا پریوک کر کے وہ خوفیہ راستے سے باہر چلے جائیں گے لیکن دوستوں وہ غلط ہوتے ہیں لینہ لوکر والے ڈبے میں دیئے گئے نشانوں کو دیکھتی ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ انہیں کمرے میں دیئے گئے لوکر کے پیچھے کچھ ڈھوننا ہوگا اب جانچ کرنے پر انہیں کمرے میں بننے ایک لوکر کے پیچھے کا راستہ ملتا ہے جس میں اور بھی بہت سارے لوکر بنے ہوئے ہیں اور ان لوکر کا استعمال کیسے کرنا ہے اس بارے میں ابھی ان کو پتہ نہیں ہے لیکن کاغذ پر لکھے رکھے رکھلے نردیش میں ان کو ایک چکر کو گاڑی کی دشا میں گھومانے کو بورا جاتا ہے اور جیسا ہی وہ ایسا کرتے ہیں تو ایک لوکر انہیں جانیٹر وارے کمرے کے سامنے لے کے آتا ہے اور پھر کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کو یہاں ایک زمین کے ریچے بنی ندی ملتی ہے اور وہ ندی ایک بڑی ندی سے جھوڑی ہوتی ہے پچھلے کمرے والے سبھی لوکر سامان رکھنے کے لئے نہیں ہیں ان کو تو ناؤں کی طرح باہر نکلنے کے لئے پریوک کرنا ہے لیکن باہر نکلنے کے لئے انہیں پانے کی ماترہ بڑے چکر سے اوپر بڑھانی پڑے گی کیونکہ وہ ندی کا راستہ روک رہا ہے اب وہ کاغذ میں دیا آگے کی نردیش پڑھتے ہیں جس میں انہیں ایمرجنسی کمرے کی بارے میں جانے کو بول دیا جاتا ہے اور آخر کار بیج سے بنی چابی ایمرجنسی کمرے کو کھوننے میں کام آتی ہے اور اس کمرے میں مشین کو نیانتیت کرنے کے لئے بٹن اور ہینڈل دیئے گئے ہیں وہ لکھے گئے نردیش کے انصار بڑے چکر کو شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ وہاں تھوڑا تھوڑا ہو کر پانی بھڑنے لگتا ہے لیکن ان کی یوجنہ الٹی پڑ جاتی ہے جب پانی کے دباب سے شہر کی لائٹس بہت اجالہ کرتی ہے اور پھر خراب ہو جاتی ہے لوگ اب اور بھی زیادہ ڈھڑ جاتے ہیں جب پائپ لائنز خراب ہو جاتی ہے کیونکہ پائپ کے لیک ہونے سے شہر میں بڑا سکتی ہے اب میئر کو لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو جائے گا اس لئے وہ اپنے وارٹ اپرو کمرے میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے کیے گے کام کا فل اس کو تب ہی مل جاتا ہے جب ایک بڑا کیڑا اس پر حملہ کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ ہی مرتا ہے اب اچانک مشین کا بڑا پائیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہاں پائی پلائن کو ٹھیک کرنے کے لئے سول آ جاتا ہے سول پائیہ کو ٹھیک کر دیتا ہے لیکن پائیہ کی کام کرتے رہنے کے لئے سول کو ایک لیور کو پکڑنا پڑے گا اور سول کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی خطنا کام ہے لیکن ایسا کر کے وہ سبی لوگوں کی زندگی بجا سکتا ہے اب اس کے بعد پانے کی ماترہ بہت ہی جلدی سے بڑھنے لگتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دون کو سول کو چھوڑ کر راستہ دھوننے کے لئے جانا پڑتا ہے اب اس کے بعد دون لینا اور اس کی چھوٹی بہن ایک ناؤ میں بیٹھتے ہیں اور پانے کی ایک بڑی سی لہر انہیں بڑے پیئے کی اوپر سے لے کے جاتی ہے اب اس کے بعد تینا بہت ساری اندری والی سرنگ سے گزرتے ہیں اور وہ اس سرنگ کے ختم انہیں کے بعد خود کے زندہ رہنے کی آشہ لگا رہے ہوتے ہیں اب وہ لگ بگ اپنی آشہ کو کھو چکے ہوتے ہیں جب ان کی ناؤ ایک کھڑی چڑھائے پر آ جاتی ہے لیکن جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو خود کو ایک تالاب میں دیکھتے ہیں اور کچھ دوری پر ایک دروازہ ہے جو آخر کار انہیں پرچھوی کے سطح پر لے کے جاتا ہے وہ دونوں خوش بھی نہیں ہیں کیونکہ بہار رات ہو رہی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ بہار بھی اتنا ہی اندرہ ہے جتنا اندر شہر میں ہے لیکن تب ہی صبح وہ پہلی بار ایک سورج کو اکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور اتنی چمک آ جاتی ہے کہ کیا بولے اب دھرتی کے سطح دوبارہ رہنے کے لئے صحیح ہو گئی ہے اور آخر کار وہ اپنے زندگی اچھے سے جی سکتے ہیں تب ہی انہیں ایک چڑیا اڑتی بھی دکھائی دیتی ہے اور اس کا وہ پیچھا کرتے ہیں اور ایک گہرے چھیت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب ان کو وہاں سے ایمبر شہر دکھائی دی رہا ہوتا ہے لیکن ان کی آواز نیچے تک نہیں پہنچتی اور پھر آخر میں وہ نقشے اور اپنی بندکوں کو ایک پتھر سے باندھ کر نیچے فک دیتے ہیں اور اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر اور میسج ڈون کے پاپا کو مل جاتا ہے اور شہر کے سب ہی لوگوں کو بچا لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستوں جیسا مووی میں دکھائی گیا ہے کہ ایمبر شہر کا میئر مارا جا چکا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے اگلا میئر کس کو بنایا جائے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور فائنلی تھنکس فور واشنگ